موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین ام آباد فچلی نسیستوں کے اندر میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس کے تعلق سے باتیں رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اور دادا عبد المطلب نے بیرے زمزم کے کھوتے وقت جو آپ نے خواب دیکھا تھا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے زمزم کا کواں کھودا اور پھر اس کے بعد آپ نے جو نظر مانی تھی اس کی پوری تفصیل میں نے بتلائی تھی کہ چاہے جمزم کو کھودنے کا کیا نتیجہ تھا آخر اس کی کیا وجہ تھی کیا ضرورت تھی دراصل روایتوں میں آتا ہے یہ سب تاریخی روایتیں ہیں کہ انہوں نے یعنی دادا عبد المطلب نے مسلسل چار راتوں تک خواب دیکھا تھا کہ آپ بیرے زمزم کو کھود رہے ہیں زمزم کے کھوئے کو کھود رہے ہیں دراصل پہلے قبیل جرحم کے لوگ جب جانے لگے تو اس کو ڈھک کے چلے گئے بند کر کے چلے گئے اور کافی دنوں تک زمزم کا کواں یوں ہی بند پڑا رہا عبد المطلب کو خواب دکھایا گیا کہ وہ زمزم کے کھوئے کو کھود رہے ہیں چنانچہ جگہ کی تعاین بھی کی گئی اور انہوں نے عملا وہ کام کیا بھی اسی دوران بعض روایتوں میں آتا ہے کہ زمزم کھودتے وقت بعض قریشی اکابر بالخصوص بنو عبد مناف کے ایک زہیلی گھرانے بنو نوفل کے سربراہ عدی بن نوفل اس شخص نے عبد المطلب کو تانہ دیا تھا کہ اس قدر محنت کی کیا ضرورت ہے اور دوسروں سے بڑا بننے کی کیا حاجت ہے جبکہ ان کی اولاد ہی نہیں ہے سوائے ایک فرزند کے تو اس وقت انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالی ہمیں دس اولاد سے نوازے گا تو ہم اپنے ایک لڑکے کو یہاں پر قربان کر دیں گے تو اس طرح سے انہوں نے زمزم کا کھوہ کھودا اور وہی پر انہوں نے نظر مانی تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ تیس سال کے بعد انہوں نے اپنی نظر کو پورا کرنا چاہا اور اس کے بعد ان دسوں بچوں کے اندر انہوں نے قرآن دازی کی تو عبداللہ کے اوپر جو کی سب سے چھوٹے لڑکے تھے آپ کے اور کہتے ہیں کہ ان سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے ان کے اوپر وہ قرآن دازی آئی لیکن وہ ایسا چاہتے نہیں تھے ان کو قربان کرنا نہیں چاہتے تھے ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے پھر وہ کیسے ایک کاہنہ کے پاس گئے حجاز کے اندر اس عرافہ کے پاس گئے تو اس نے کچھ طریقے بتلائے کہ تمہارے یہاں دیت کی قیمت کتنی ہے تو دس اوٹ انہوں نے بتلایا پھر اس کے بعد اس سے کاہنہ نے انہیں بتلایا کہ تم جا کر کے تیر نکالو اگر وہ تیر ان اوٹوں پہ آتی ہے تو پھر ان اوٹوں کو قربان کر دو اس طرح سے سو اوٹ تک پہنچا تب جا کر کے اوٹوں پر وہ تیر آئی دس کر کے انہوں نے اضافہ کیا پھر انہوں نے دس یعنی ایک سو اوٹوں کو قربان کر دیا اور پھر اس کے بعد عبداللہ بچ گئے ان کی جگہ پر اس طرح گویا سو اوٹوں کے بدلے عبداللہ کو بچا لیا گیا تو اس طرح سے انہوں نے نظر مانی تھی اپنی نظر کو پورا کیا اور پھر نظر ماننے کی وجہ بھی بتائی گئے کہ اس کی اصلی وجہ کیا تھی لیکن یہ جو پورا واقعہ ہے جس طرح سے بتلایا گیا ہے نظر ماننے کی وجہ اور پھر اس کے بعد اس نظر کو کس انداز میں پورا کیا گیا عبداللہ کو یا اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو قربان کرنے کی اور پھر اس کے بعد نظر ماننے کی جو شکل ہے کس طرح سے نظر کو پورا کیا گیا اس پورے واقعے کے بارے میں قصہ گو وائزین نے اور بہت سارے رواعت نے اس کے اندر منگھڑت روایتیں داخل کر دی ہیں ڈاکٹر محمد یاسین مظہر صدیقی نے اس پر پوری بحث کی ہے اور اس کی پوری تحقیق کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ صرف ابن اسحاق ہی نے نکل کیا ہے اور اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ جس کی کچھ باتوں کی موافقت یعنی نظر جو آپ نے مانی تھی اس کی کچھ موافقت صحیح روایتوں سے ہو جاتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس کی تاریخی حیثیت ضرور ہے البتہ اس کے اندر جو جزوی تفاصیل ہیں وہ سب راویوں کی طرف سے اضافہ ہے اور اس کا پتا خود روایت کے اندر ان الفاظ سے چلتا ہے جن کا استعمال ابن اسحاق نے خود کیا ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ ان کی ہاں یہ طریقہ ہے ابن اسحاق نے اسیرہ نبویہ کے اندر جو طریقہ استعمال کیا ہے کہ اگر وہ کسی روایت کے یا کسی فقرہ کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ فیما یزعمون جیسا کہ لوگوں کا گمان ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اگر اس فقرہ یا اس جملہ کو مزید وہ ضعیف قرار دینا چاہتے ہیں مزید اس کی کمزوری کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو اسی کے ساتھ وہ واللہ والم کا اضافہ کر دیتے ہیں یعنی فیما یزعمون واللہ والم کا اضافہ کر دیتے ہیں اسی طرح وہ صحیح روایت کو بیان کرنے پر یہ تو ضعیف روایت کا مسئلہ تھا یا یہ کی جو فقرہ جو عبارت ضعیف ہو تو اس کے لئے وہ فیما یزعمون جیسا کہ لوگوں کا گمان ہے اور اگر مزید ضعیف ہو تو اسی کے ساتھ واللہ والم کا اضافہ کرتے ہیں لیکن اگر وہ کسی فقرہ کے یا کسی روایت کے صحیح ہونے کو مانتے ہیں یا اس کی طرح اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو قالو یا حدسو کا سیگہ استعمال کرتے ہیں انہیں لوگوں نے کہی یہ بات راویوں نے یہ بات بیان کی اس طرح انہیں جزم کے ساتھ جزم کا سیگہ وہ استعمال کرتے ہیں لیکن ضعیف کے لئے زامو کا سیگہ استعمال کرتے ہیں انہیں لوگوں کا گمان ہے تو کہتے ہیں کہ جب ہم اس سے روایت کو دیکھتے ہیں نظر ماننے والی روایت اور اس کے اندر جو نظر کو پورا کرنے کی جو تفاصیل ہے کس طرح سے انہوں نے اپنی نظر کو پورا کیا اس سے روایت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں انہیں دونوں سیگوں کا انہوں نے ایک ساتھ استعمال کیا یعنی فیما یا زمون اور وہ اللہ وہ عالم کا سیگہ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ روایت انتہائی ضعیف ہے اس کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ دراصل راویوں نے اس واقعے کو یعنی عبد المطلب نے جو نظر مانی تھی اپنے ایک محبوب بیٹے کو زبا کرنے کے لئے قربان کرنے کے لئے تو اس اس واقعے کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے واقعے سے تسبیح دیا گیا اور اس کے لئے انہوں نے کئی ایک مماثلت اور مشاہبیت کو باقاعدہ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ایک طرف حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا قصہ اور پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں عبد المطلب کا واقعہ اپنے بیٹوں کے ساتھ انہوں نے جو قربان کرنے کی نظر مانی تھی تو دونوں کے اندر کافی مماثلت مماثلت پائی جاتی ہے اور اس تفصیل کو ہم مانتے ہیں قرآن اور حدیث کے اندر جو ساتھی تفصیل ہے وہ سب ہم مانتے ہیں لیکن یہ عبد المطلب نے جو نظر مانی تھی قربان کرنے کا اس کی کوئی تفصیل ہمیں نہیں مل دی ہے بعض صحیح روایتوں کے اندر اشارہ ہے اور کسی کے اندر اشارہ تک نہیں پائے جاتا ہے اور اس کی جزوی تفاصیل کوئی صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بنو حاسم کے خاندان کو خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے بہت سارے قصہ گو وائزین نے رواعت نے اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر کے اس واقعے میں ڈال دی ہیں تاکہ ابراہیم اور اسماعیل جیسی قیفیت پیدا ہو جائے اور ان کے واقعے جیسے جیسا یہ واقعہ بھی ثابت ہو جائے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اپنے فرزند کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ خواب کے اندر سچے خواب ہوتے انبیاء کی خواب سچے ہوتے خواب میں انہوں نے دیکھا تھا کہ میں اپنے بچے کو زبے کر رہا ہوں اور اسی طرح سے عبد المتلیم کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی خواب میں دیکھا تھا کہ وہ کونہ خود رہے ہیں انہوں نے نظر مانی تھی اس سے کیا پتا چلا یعنی دونوں کے اندر خواب کا بیان ہے اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو جو قربان کیا یا قربان کرنے کا ارادہ کیا یا قربان کرنے کیلئے لائے تھے وہ خانے کعبہ کے اردگرد ہی لائے تھے اور یہ واقعہ بھی عبد المتلیم کا واقعہ بھی جو قربان کرنے کا تھا وہ بھی خانے کعبہ کے اردگرد ہی تھا اسی طرح سے کہتے ہیں کہ دس فرزندوں میں سے جو محبوب لڑکا ہوگا ان کا اس کو ہم اللہ کے خاطر قربان کر دیں گے یہ انہوں نے نظر مانی تھی جس طرح سے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے اسماعیل علیہ السلام نے بے انتہا مکمل طور سے اپنی اطاعت فرما برداری اور خود سپردگی کا مظاہرہ کیا تھا قربانی کی فیصلے کے سامنے آپ نے اپنا سر جھکا دیا تھا اسی طرح سے روایتوں میں آتا ہے کہ عبد المطلب کے جو دس بچے تھے ان سب نے بھی اپنی اطاعت کا مکمل اطاعت کا اظہار کیا اور سب لوگ پوری طرح تیار تھے کہ آپ جس کو چاہیں قربان کر دیں تو یہاں بھی ایک طرح سے مماسلت پائی جاتی بچوں کی طرف سے جن کو قربان کرنا ہے ان کی طرف سے پوری طور سے مکمل موافقت ہے اطاعت ہے خود سپردگی ہے اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ ان کے اس عمل سے باز رکھنے کے لیے ابلیس نے بارہا کوشش کی سیطان نے بارہا کوشش کی کہ ان کو جو ہے قربان نہ کریں اور جو یہ حکمِ الٰہی ہے اس سے رک جائیں بچے کی پیار لاد اور کیا کیا بہانہ کر گئے اسی طرح سے عبد المطلب کے واقعے میں آتا ہے کہ ان کو اس نظر سے روکنے کے لیے ننحال کے لوگوں نے باقاعدہ بیچ میں مداخلت کی تھی کہ اپنے اس کام کو انجام نہ دیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو قربان کیا تھا یا قربانی قربان کرنے کا جو ارادہ کیا تھا وہ تقدیرِ الٰہی سے ہوا تھا اللہ رب العالمین کا باقاعدہ حکم ہوا تھا اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے قربان کرنا چاہا تو اللہ رب العالمین نے ان کو بچا لیا اور ان کے بدلے میں ایک گمبے کو انہوں نے زبا کر دیا اور بلکل یہی واقعہ عبد المطلب کے اندر بھی پایا جاتا ہے اس واقعے کے اندر بھی کہ ایک کائنہ نے مسورہ دیا اور اس طرح سے ان کو بچا لیا گیا ان کی جگہ پہ یعنی عبداللہ کی جگہ پہ سو اونٹوں کو زبا کر دیا گیا تو اس طرح سے کئی مماثلت کو انہوں نے بیان کیا ہے اور آخر میں انہوں نے اس پر تفسرہ کیا ہے کہ بنو حاسم کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے خاص طور سے عبد المطلب اور ان کے صاحبزادے عبداللہ کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے رابیوں نے قصہ گوائزین نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے اس کو مماثلت پیس کر دی ہے تاکہ ان کی اہمیت بڑھ جائے جیسے عبداللہ اور اسماعیل کے ساتھ جیسے واقعہ پیس آیا اسی طرح سے عبداللہ کے ساتھ واقعہ پیس آیا خلاصے کلام یہ ہے کہ اس واقعے کی حقیقت جو ہے اس کی بنیاد ہے صحیح روایتوں سے ثابت ہے لیکن اس کی جو جزوی تفاصیل ہیں وہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے آپ کی والدہ آمینہ بنت وحب کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ دوران حمل انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ گلے میں تعویز لٹکانا چاہیے حمل کے دوران ایک روایت بیان کی جاتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دوران آپ کی والدہ کو کچھ بھی تکلیف نہیں ہوئی تھی حمل بلکل ہلکا تھا اسی دوران آپ نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر کوئی شخص بتا رہا ہے کہ آپ کے پیٹ میں خیر البریہ یعنی خیر البشر اور سید المرسلین سید العالمین پرورش پا رہے ہیں ولادت کے بعد ان کا نام محمد یا احمد رکھنا اور اس کے گلے میں تعویز لٹکا دینا یہ کسی نے ان سے کہا یعنی آمینہ بنت وحب سے کہتے ہیں کہ جب وہ بیدار ہوئی تو بگل میں ایک تعویز پایا تعویز بھی بگل میں رکھی ہوئی تھی اور اس تعویز کے اندر لکھا ہوا تھا اس کے اندر یہ جملہ بھی لکھا ہوا تھا باقاعدہ امام بحقی اور ابن سادوگرہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے مگر اس طرح کی کوئی روایت صحیح نہیں ہے صحیح بات یہی ہے کہ حمل کے وقت جس طرح سے دوسری عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے برداس کرنا پڑتی ہے اسی طرح سے آپ کی والدہ کو بھی تکلیف ہوئی تھی اور اس کو انہوں نے برداس کیا تھا البتہ اس طرح کے کچھ موجزیں ظاہر ہوئے تھے وہ پیدائز کے وقت تھے ممکن ہے یہ سب جو تعویز گنڈا وغیرہ کرتے ہیں ان لوگوں نے اس طرح کی روایت گڑھ رکھی ہو کہ جب لڑکا پیدا ہوگا تو اس کو تعویز پینا دینا اس میں خصوصی طور پر اسی بات کو ہائلائٹ کیا گیا ہے دکھایا گیا ہے چنانچہ جب وہ بیداروین دیکھا تو بغل میں ایک تعویز پڑی ہوئی تھی تو اس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ جو تعویز وغیرہ کا دھندہ کرتے ہیں ان لوگوں نے ہی اس طرح کی واقعات کو بنایا ہوگا گڑھا ہوگا حالانکہ اس طرح کی روایت کوئی صحیح نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نارمل طریقے سے ہوئی تھی جس طرح سے دوسرے بچے پیدا ہوتے ہیں اور دوران حمل جس طرح سے عورتوں کو تکلیف برداس کرنا پڑتی ہے تکلیف اٹھانا پڑتی ہے جیسا کہ قرآن کے اندر آئے تو اس طرح ہر آپ کی والدہ مطرمہ نے بھی تکلیف اٹھائی اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی اور کسی نے خواب میں بتایا کہ یہ تکلیف آپ کو اس لیے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ سید العالمین اور خیر البشر آپ کے پیٹ میں پرورش پا رہے ہیں اب آتے دیکھتے ہیں کہ ولادت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قیفیت تھی بعض روایتیں اس تعلق سے بھی آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پائدہ ہو رہے تھے اس وقت آپ کی قیفیت تھی کی سجدے میں تھے چنانچہ اتبقات القبرہ کے اندر ابن سعد نے اور اسی طرح سے ابو نوے مسفحانی نے ایک روایت نکل کیا ہے انحسان ابن آتی مزید اضافہ ہے دوسری جگہ مفہومی صدیت کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس وقت ہوئی آپ زمین پر سجدہ کرتے ہوئے پائدہ ہوئے اس وقت آپ کی نگاہ آسمان کی طرف تھی اور شہادت کی اگلی سے تصویح کر رہے تھے اس طرح کی روایت بیان کی جاتی ہے کہ ولادت کے وقت آپ تصویح پڑھ رہے تھے اور سجدہ کرتے ہوئے زمین پر گرے تھے اور نگاہ آسمان کی طرف اٹھی ہوئے یہ تین چیزیں ہیں سجدہ کرتے ہوئے زمین کی طرف آپ کا چہرہ تھا تو نگاہ آسمان کی طرف بتایا جا رہا ہے اور اگلیوں سے آپ تصویح پڑھ رہے تھے حقیقت یہ ہے کہ بچے کی ولادت جس وقت ہوتی ہے اس وقت اسے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا ہے بہرحال اقلی اعتبار سے بھی منطقی اعتبار سے بھی یہ روایت صحیح نہیں ہے اپنے آپ میں الا ہے کہ اس کو موجزہ مانا جائے دوسری صورتی موجزہ ہم اسی وقت مان سکتے ہیں جب وہ صحیح سنت سے ثابت ہو کوئی چیز اور یہ صحیح سنت سے ثابت بھی نہیں ہے تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس سے یہ پتا چلے کہ اللہ کی رسول جس وقت پیدا ہوئے تھے سجدہ کر رہے تھے آپ کی نگاہ آسمان کی طرح وہ ٹی وی تھی اپنی اگلیوں سے تذبیر پڑھ رہے تھے یہ ساری روایتیں موضوع ہیں منگڑت ہیں درست نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نارمل طریقے سے بھی تھی جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں اب آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائیس پر تاریخ پیدائیس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی اختلاف پایا جاتا ہے لیکن صحیح حدیثوں اور علم فلکیات کی روسنی میں علماء محققین نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ عام الفیل یعنی فیل کے سال وہ سال جب ابراہ نے آ کر کے ہاتھی کے ذریعے سے کھانے کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی تھی اس کو عام الفیل کہتے ہیں فیل کا سال سال تھا عام الفیل اور نو ربیو الاول تاریخ نو مہینہ ربیو الاول اور دن سوموات یہ محققین علماء جو ہیں علم فلکیات کے جو ماہرین ہیں اور صحیح روایتوں کی روسنی میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ عام الفیل کے سال اسی طرح سے نو ربیو الاول انگریزی تاریخ کے حساب سے اگر دیکھیں تو بیس یا بائیس اپریل پانچ سو اکیہتر ایسوی پانچ سو اکیہتر ایسوی بنتی ہے اب اختلافات کی طرف ہم آتے ہیں جہاں تک سال کا تعلق ہے تو اس بارے میں جو صحیح روایت ہے وہ یہی ہے کہ فیل کے سال یعنی عام الفیل میں آپ پیدا ہوئے تھے قیس ابن مخرمہ جو اسی سال پیدا ہوئے تھے یہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا وہ کہتے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عام الفیل میں پیدا ہوئے تھے یعنی فیل کے سال اس طرح ہم دونوں ہم عمر ہیں علامہ سحیلی نے روض العنف کے اندر اس روایت کو ذکر کیا اچھے طرح سے مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے سنان ترمیزی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے خلیفہ ابن خییہ جو کی بہت بڑے محقق اور موررخ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اہل علم کا اتفاق ہے اس بات پر کہ آپ کی پیدایش فیل کے سال ہوئی تھی اسی پر تحقیق کیا ہے دکتور اکرمزیہ عمری عراقی نے بھی تو اس طرح سے اس میں کسی کا اختلاف نہیں تمام موررخین اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی پیدایش جس سال ہوئی تھی وہ فیل کا سال تھا ہاتھیوں والا سال تھا حتیٰ کہ علام ابن قیم نے بھی زیادہ المات کے اندر اس پر اتفاق نکل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش فیل کے سال ہوئی تھی اس میں کسی بھی موررخ کا کوئی اختلاف نہیں ہے یعنی اگر اختلاف نہیں ہے تو وہ صرف دو چیزیں ہیں آپ کی ولادت کے تعلق سے دن اور سال عام الفیل میں آپ پیدا ہوئے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اسی طرح سے وہ دن سوموار تھا سوموار کا دن تھا اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے باقی دوسری چیزوں کے اندر اختلاف آئے جاتا ہے جہاں تک مہینے کے تعلق ہے تو اس پہ جمہور علماء جس بات پر اتفاق کرتے ہیں یعنی جو مشہور ہے عام طور سے وہ ربیل اول کا مہینہ ہے کہ ربیل اول کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور جمہور علماء جمہور موررخین اسی مہینے کو مانتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے مہینوں کا نام بھی لیا جاتا ہے چنانچہ محرم کا مہینہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائیس دس محرم کو ہوئی تھی بلکہ عبدالقادر جیلانی نے گھنیت التالبین کے اندر اسی مہینے کا ذکر کیا ہے اسی طرح سے زبیر ابن بکار یہ بہت بڑے موررخ ہیں ابتدائی دور کے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائیس رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی اور علامہ سوہیلی کہتے ہیں کہ اس قول کے معافق وہ روایت بھی ہے جس کے اندر آتا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ ایام تشریخ کے اندر حاملہ ہوئی تھی حالانکہ وہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس روایت کے معافق ہے یہ قول تو گرچہ ضعیف روایت کے معافق اگر کوئی قول ہے تو اس کو قابل اتنا نہیں سمجھا جائے گا اور اسی طرح سے علامہ زرکانی نے ایک روایت نقل کی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے رجب کے مہینے میں ہوئی تھی تو چاہے وہ رجب کا مہینہ ہو یا محرم کا مہینہ ہو یا اسی طرح سے رمضان کا مہینہ ہو ان مہینوں کے لئے کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے نہ ہی تاریخی کوئی صحیح روایت اور نہ ہی حدیث کے اندر کوئی روایت اس طرح سے آتی ہے جمہور علماء جس بات پر متفق ہیں اور جو صحیح روایتیں جس کا ساتھ دیتی ہیں وہ یہی ہیں کہ ربیو الاول کے اندر آپ کی پیدائی سوئی تھی اور جہاں تک دن کا تعلق ہے تو اس کے لئے بہت ساری صحیح روایتیں موجود ہیں صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم کے اندر کی آپ کی پیدائی جس دن ہوئی تھی وہ سو موار کا دن تھا تنانچہ ایک روایت ہے ابو قطادہ انساری رضی اللہ عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا صحیح مسلم کے روایت ہے کہ ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھے نبی بنایا گیا اور اسی دن میرے اوپر وحی نازل کی گئی تو ظاہر سی بات ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر صحیح کتابوں کے حدیثوں کے اندر یہ روایت پائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی تھی سوموار کے دن ہوئی تھی جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے کہ وہ تاریخ کون سی تھی اس میں کافی اختلاف ہے تقریباً چھے اقوال بتائے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر دیکھا جائے تو صحیح نہیں ہے سب سے پہلے دو تاریخ بتائی جاتی ہے کہ وہ دو تاریخ تھی کسی نے آٹھ تاریخ کا بیان کیا ہے کسی نے دس تاریخ کا بیان کیا ہے اور کسی نے بارہ جمہور مورخین کے ندرے کے ہی مشہور ہے بارہ تاریخ کسی نے سترہ بھی کہا ہے اور کسی نے بائیس بھی کہا ہے اس طرح سے کل چھے اقوال ہوتے ہیں مگر کسی کے لئے کوئی مستند دلیل نہیں ہے ہاں جو بارہ تاریخ جو جمہور مورخین کی ہاں مشہور ہے اس کے لئے کہ اللہ کے رسول عام الفیل میں پیدا ہوئے دن سو موار بارہ ربیل اول اسی دن آپ نبی بنائے گے اسی دن آپ کا میراج ہوا اور اسی دن آپ نے ہجرت کی اور اسی دن آپ کی وفات ہوئی لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے اور یہ روایت اس لئے مسعور ہے کہ مصنف ابن ابی شہباز سے اسی روایت کو ابن حسام نے اسیرہ نبویہ کے اندر نکل کیا ہے اور سیرت ابن حسام کی بہت مسعور ہے اس لئے یہ روایت سب کی ہاں پائی جاتے ہیں اور یہی کول لوگوں کے اندر مسعور ہو گیا لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے باقی اقوال جو ہیں وہ سب تاریخی روایتوں پر ممنی ہیں اسی لئے ابن کسیر نے کہا ہے چونکہ تاریخ کے تعلق سے کوئی روایت ثابت نہیں ہے اس لئے علماء فلقین سے اس بارے میں ہم مدد لے سکتے ہیں علماء فلقین اس بارے میں کیا کہتے ہیں ان کے اقوال انشاءاللہ اگلی نسیست میں ہم تفصیل سے بتائیں گے تب تک کیلئے دیجئے عزازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی